موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر نمبر 26 اور اس لیکچر میں ہم ایکسرسائز 2.9 سٹارٹ کریں گے ایکسرسائز 2.9 سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم کچھ کنسپس دیکھ لیتے ہیں جو اس ایکسرسائز میں یوز ہوں گے تو پہلا کنسپٹ جو ہے ہم لیتے ہیں انکریزنگ اور ڈیکریزنگ فنکشنز کے بارے میں انکریزنگ اور ڈیکریزنگ فنکشنز ہوتے کہ ہیں انکریزنگ اور ڈیکریزنگ فنکشنز اچھا فنکشن کہاں پر انکریز ہو رہا ہوتا ہے کہاں پر ڈیکریز ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں ایک گرافیکل ایگزیمپل لے کر ٹھیک ہے تو لیٹس پوز میں آپ کے سامنے ایک گراف بنا رہا ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے ایک گراف بنتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک گراف ہے ایکس و آئیکس میں تو اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فنکشن انکریز کر رہا ہے یا ڈیکریز کر رہا ہے تو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر میں ایک انٹرویل لے لیتا ہوں اس فنکشن میں اس گراف میں ٹھیک ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اے بی انٹرویل ٹھیک ہے اے اور بی انٹرویل لے لیتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں تو اس پہ میں ایکس ایکس پہ دو ویلیس لے لیتا ہوں ان انٹرویل کے درمیان میں ٹھیک ہے یہ انٹرویل یہ ہے یہ اے ہے یہاں پر اور یہ بی ہے ٹھیک ہے اس interval کے درمیان میں کوئی بھی دو x کی values لے لیتا ہوں let's suppose یہ x1 ہے اور یہ x2 ہے ہمیں x-axis سے نظر تو آ رہا ہے کہ x2 جو ہے وہ x1 سے بڑا ہے کیونکہ x2 جو ہے وہ x1 کے بعد آ رہا ہے ٹھیک ہے right side پہ ہے zero سے right side پہ جائیں تو x کی values x-axis جو ہے increase کرتا ہے ٹھیک ہے تو x2 جو ہے وہ x1 سے بڑا ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں اس graph کو دیکھ کر ٹھیک ہے اچھا اب دیکھیں x1 پہ جو ہے graph کی value کیا ہے function کی value کیا ہے یہ بنتی ہے value ٹھیک ہے اور x2 پہ جو function کی value بنتی ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں سے دیکھیں x2 پہ جو function کی value ہے اس کو ہم f of x2 کہتے ہیں f of x2 اور x1 پہ جو function کی value بنتی ہے اس کو ہم f of x1 کا نام دے دیتے ہیں ٹھیک ہے let's suppose یہ جو ہے f of x2 وہ graph سے ہم نظر آ رہا ہے کہ وہ زیادہ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم 5 کہہ دیتے ہیں اور یہ جو f of x1 جو ہے اس کی value کام 3 کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم نظر آ رہا ہے کہ جو ہے f of x1 جو ہے وہ اس کی value کم ہے as compared to f of x2 ٹھیک ہے نیچے لائے کر یہ y axis پہ تو 5 جو ہے وہ 3 سے greater ہے ٹھیک ہے مطلب کہ پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ f of x2 is greater than f of x1 ٹھیک ہے یہ دونوں conditions ہمارے پاس آ گئی ہیں اس اب ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ graph کیا کر رہا ہے increase کر رہا ہے ٹھیک ہے اس interval میں a سے a b interval کے دنمیان graph جو ہے increase ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کی value اوپر کی طرف جا رہا ہے y axis میں increase آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ graph function f of x is increasing in the interval a b ٹھیک ہے تو یہ دونوں conditions ہم نے دیکھا اگر یہ دونوں conditions جو ہیں وہ لائے کر رہی ہیں یا meet کر رہی ہیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ function is increasing ٹھیک ہے تو ہم اس کو words میں لکھتے ہیں function f is increasing function is increasing in interval on an interval on an interval a b a b interval ہم نے لیا تھا ٹھیک ہے on an interval a b if if کب increase کر رہا ہوگا جب یہ دونوں conditions meet کر رہی ہوں مطلب کہ if f of x2 is greater than f of x1 whenever least than ever جب پہا اس کے ساتھ ساتھ کیا بھی حیرت ایکس x2 جو ہے وہ ایکس و ایکس Centre سے تو یہ دونوں کنڈیشنز اگر میٹ کر رہی ہیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ function is increasing ٹھیک ہے تو یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ function کہاں پہ increase کر رہا ہوتا ہے تو ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ function increase کر رہا ہے یا نہیں اچھا اب ہم decreasing پہ آتے ہیں ٹھیک ہے کہ function decrease کہاں پہ کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے میں پھر سے ایک x y plane بناتا ہوں یہ y axis اور یہ x axis ٹھیک ہے اب یہاں پر میں ایک function کا graph بناتا ہوں کہ یہ ہمیں نظر تو آ رہا ہے کہ یہ function decrease کر رہا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم اس کو mathematically بھی prove کرتے ہیں اور اس کے لیے conditions نکالتے ہیں کہ ہم mathematically اگر solve کر رہے ہوں function کو دیکھیں تو پھر ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ function decrease کر رہا ہے کس interval میں decrease کر رہا ہے صحیح ہے تو let's suppose یہ ایک a b interval ہم لے لیتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک ٹھیک ہے یہ a b interval لے لیتے ہیں a اور یہ b اچھا اب یہاں پر بھی ہم جو ہے وہ دو values لے لیتے ہیں ایک x1 اور x2 x axis پہ دو x کی values لے لیتے ہیں ایک x1 ہے اور ایک x2 ہے x1 پہ جو function کی value ہے جس طرح سے ہم نے پچھلے concept کو سمجھنا چاہا کی کوشش کی increasing کو اسی طرح سے ہم یہاں پر decreasing کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے میں لے کر چاہ رہا ہوں کہ پہلے x1 اور x2 دو values لیتے ہیں x2 ٹھیک ہے تو گراف سے نظر آ رہا ہے کہ f of x1 جو ہے وہ زیادہ ہے ٹھیک ہے مطلب کہ یہاں پر لائے کر رہا ہے یہاں پر اور f of x2 جو ہے وہ x پہ یہاں پر لائے کر رہا ہے تو ان دونوں میں ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے y x اس کا بڑا ہے اور اس کا کم ہے مطلب کہ اس کی value زیادہ ہے f of x1 کی اور x2 کی f of x2 کی value کم ہے let's suppose یہ 7 ہے اور یہ 4 ہے ٹھیک ہے تو 7 is greater than 4 تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ f of x1 is greater than f of x2 ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا دیکھا تھا کہ x1 is greater than x2 x1 is greater than x2 ٹھیک ہے اور اس کو ہم ایک اور طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ f of x2 is less than f of x1 ٹھیک ہے اسی چیز کو میں نے دوسری طرح سے لکھا کہ function کی value at x2 x2 پہ جو function کی value ہے وہ کم ہے اس سے ٹھیک ہے تو graph بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ function کا graph وہ ہے decrease کر رہا ہے مطلب کہ function decrease کر رہا ہے صحیح ہے تو یہ دونوں conditions جب meet ہو رہی ہوں تو ہمارے پاس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ function جو ہے وہ کیا ہے decreasing function ہے ٹھیک ہے تو in the interval a b تو یہاں پر جو statement ہم بنا سکتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ f is decreasing on an interval 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 ہم نے کونسا لیا a b interval ٹھیک ہے on an interval a b if کب جب یہ دونوں conditions میٹ کر رہی ہوں if f of x2 is less than f of x1 whenever اس کے ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے x2 is greater than x1 ٹھیک ہے یہ دونوں conditions میٹ ہو رہی ہوں تو ہم کہیں گے کہ graph یا function is decreasing okay یہ تو ہم نے دیکھ لیا function increasing ہے decreasing ہے تو کس طرح سے ہمیں پتا چلے گا اس کے علاوہ ہم ایک اور concept ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ایک اور term ہے جو کہ اس exercise میں use ہوگی relative extrema relative extrema relative extrema کیا ہوتا ہے اچھا اس کے لئے ہم ایک اور graph لیتے ہیں x y plane سب سے پہلے میں بناتا ہوں یہ ہو گیا x axis اور یہ ہو گیا y axis ٹھیک ہے تو یہاں پر میں ایک graph draw کرتا ہوں یہ graph ہے صحیح ہے let's suppose یہ ایک graph ہے تو اس میں extreme values extrema مطلب extreme values extreme values کہاں کہاں پر ہیں extreme values میں maximum value بھی آ جاتی ہے minimum value بھی آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ extreme values کہاں کہاں پر ہیں تو یہ بھی دیکھیں یہ maximum value ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں extreme value ٹھیک ہے تو یہ minimum value ہے یہ maximum ہے یہ بھی minimum ہے یہ بھی maximum ہے ٹھیک ہے تو جہاں جہاں پر اپنے سے پہلے values پہ اور بعد کی values سے value کم ہو یا زیادہ ہو مطلب کہ یہاں سے compare کریں یہاں سے compare کریں تو یہ value جو یہاں پر function کی value ہے وہ minimum ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی آپ یہاں سے اور یہاں سے مطلب کہ اس سے پہلے اور بعد میں function کی value سے compare کریں تو یہ زیادہ value ہے ٹھیک ہے تو maximum value ہے تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں یہ maximum ہے relative maxima ہے ٹھیک ہے اس کو relative maxima کہیں گے اس کو relative maxima ٹھیک ہے یہ یہ point بھی اور یہ point بھی یہ تنوں points کہاں relative maxima کیوں کہ maximum values ہیں positive peaks ہیں ٹھیک ہے تو negative peaks کی جب بات کریں تو وہ minimum values ہیں ٹھیک ہے تو انہیں کہیں گے relative minima اس point کو بھی اور اس point کو بھی اچھا اب یہ تو ہم graphically دیکھ رہے ہیں کہ peak values کہاں کہاں پر لائک کر رہی ہیں ٹھیک ہے ایک یہ ہے یہ ہے یا جہاں جہاں پر بھی ہیں graphically ہم دیکھ رہے ہیں لیکن اگر ہمیں کوئی mathematical function given ہو ٹھیک ہے mathematical form میں given ہو ٹھیک ہے تو ہم کیسے کہہ سکیں گے کہ اس function کی extreme values کہاں کہاں پر ہیں یا کون کونسی extreme values ہیں تو اس کے لئے ہم دیکھتے ہیں ایک method دیکھتے ہیں اس اس کو سمجھنے کے لئے میں ایک example لیتا ہوں let's suppose ہمارے پاس ایک function ہے f of x f of x is equal to x cube minus 6x square plus 9x یہ ایک function ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اس کی ہم نے extreme values find کرنی ہے extreme values کہاں کہاں پر لائک کر رہی ہیں تو دیکھیں جس طرح ہم نے function میں دیکھا تھا یہ extreme value ہے ٹھیک ہے تو اس کی ہم extreme value کس طرح سے find کر سکتے ہیں اگر میں derivative کی form میں بات کروں تو یہاں پر derivative کیا ہوگا zero ہوگا کیوں zero ہوگا اس function کا derivative zero یہاں پر ہوگا کیوں ہوگا کیوں کہ یہاں پر derivative کا مطلب کیا ہوتا ہے slope ٹھیک ہے یہاں پر function کی slope کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں یہاں پر function کی slope یہ ہے ٹھیک ہے increase کر رہی ہے پھر سے increase کر رہی ہے لہذا لہذا point پر دیکھیں instantaneous points پر ٹھیک ہے وہ increase کر رہی ہے یہاں پر آ کر zero ہوگئی کیونکہ اس point پر آپ tangent line بنائیں تو وہ x-axis کے horizontal بنتی ہے ٹھیک ہے مطلب کہ slope جو ہے وہ کیا ہے zero ہوگئی ہے تو اور کہاں کہاں پر zero ہوگئی ہے اب یہ آگے آتے جائیں ٹھیک ہے یہ instantaneously میں آگے slopes بناتا جا رہا ہوں یہ decrease ہوگی ہے slope ٹھیک ہے اور یہاں پر آ کر اس point پر اس peak value پر کیا ہے پھر سے slope zero ہوگئی ٹھیک ہے اب دوبارہ سے آگے چلتے جاتے ہیں یہ ہے point یہ ہے instantaneously increase or your slope صحیح ہے یہ blue color کی lines ہو ہیں وہ slope کو tangent lines کو بتا رہی ہیں tangent lines ہو ہیں وہ graph کی slope کو شو کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پر آ کر پھر سے slope کیا ہے وہ zero ہوگئی ہے کیونکہ یہاں پر tangent line پھر سے x-axis کے horizontal بن گئی پھر سے آگے آئیں تو instantaneously دیکھیں تو decrease کر رہی ہے slope ٹھیک ہے تو یہاں پر آ کر دیکھیں پھر سے slope جو ہے وہ zero ہوگئی اور اس point پر بھی slope جو ہے وہ کیا ہو جائے گی zero ہو جائے گی ٹھیک ہے تو slope کا zero ہونا مطلب کہ derivative zero ہوگیا ہے d by dx is equal to of function is equal to zero ہو چکا ہے یہاں پر اس point پہ بھی اس point پہ بھی اس point پہ بھی اس point مطلب کہ ساری extreme values پہ جا کے derivative جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے وہ zero ہو جاتا ہے تو مطلب کہ ہم extreme values نکال سکتے ہیں اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس function کا اگر یہ ہمیں mathematical function دیا ہوا ہے اس function کا derivative لیں اور وہ zero ہو جائے zero کے equal آجائے تو ہمیں پتہ چل جگہ کہ کہاں کہاں پر extreme values پائی جاتی ہیں ٹھیک ہے relative extreme موجود ہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کا derivative لے لیتے ہیں f prime of x f prime of x is equal to کیا ہے گا 3 x square minus 12 x plus 9 یہ derivative بنتا ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا ہم مزید solve کر لیتے ہیں کہ اس میں سے میں 3 common لے لیتا ہوں تو یہ بنجھے گا x square minus 4 x plus 3 اچھا اب یہ بریکٹ کے اندر آپ دیکھیں تو quadratic equation بن گیا ہے اس کو میں factorize کر لیتا ہوں تو یہ بنجھے گا 3 into x minus 1 into x minus 3 اچھا یہ تو ہم نے لی لیا derivative تو ہم نے کیا کہا تھا extrema value extrema پہ جا کر مطلب peak values پہ جا کر derivative کیا ہو جانا چاہیے zero ہو جانا چاہیے مطلب کہ اگر ہم اس کو zero کے equal پوٹ کر کے دیکھیں تو ہمارے پاس values آ جائیں گی کہ کہاں پر derivative zero ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں equal to zero پوٹ کرتا ہوں 3 into x minus 1 into x minus 3 is equal to zero اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم x کی وہ values دیکھ رہے ہیں جس پہ slope zero ہو گئی ہے function کی ٹھیک ہے تو is equal to 1 میں نے zero پوٹ کیا تو یہاں سے x کی values ایک تو 1 آ گئی ہے اور دوسری x is equal to 3 آ گئی ہے ٹھیک ہے تو ایک تو 1 آ چکی ہے اور ایک 3 آ چکی ہے let's suppose ہم یہاں پر لیتے ہیں کہ یہ 1 ہے اور یہ 3 ہے ٹھیک ہے اچھا اگر ہمیں ہمارے بس graph کیون ہو تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1 پہ جو ہے وہ extrema values ہے 3 پہ بھی extrema values ہے لیکن 1 پہ جو ہے relative maxima ہے اور 3 پہ relative minima ہے ٹھیک ہے لیکن ہمیں یہ تو پتہ چل کیا یہاں سے کہ x is equal to 1 آ چکا ہے 3 آ چکا ہے اس پہ extreme values ہیں ٹھیک ہے یہ relative extremas ہیں relative relative extremas لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ relative minima کس پہ ہے اور relative maxima کس پہ ہے relative maxima اور relative minima ٹھیک ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں دونوں پہ maxima ہے یا دونوں پہ minima ہے ٹھیک ہے یا اس پہ maxima ہے اس پہ minima ہے خود سے suppose تو نہیں کر سکتے ہیں ہم mathematically اس کو پروف کریں گے کس طرح سے پروف کر سکتے ہیں پھر سے میں graph پہ آتا ہوں کہ اگر دیکھیں اگر یہاں پر جو میں نے relative maxima لیا extreme values let's suppose ہم ان دونوں کو لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوگا یہ value اور یہ value میں نے لے لی اب یہاں سے دیکھیں اس سے میں تھوڑا سا پہلے کوئی value لے لیتا ہوں function کی یہ ہوگی یہ point میں نے لے لیا اور اس value کے بعد یہاں پر ایک point لے لیتا ہوں دو میں نے point لیے ایک پہلے ٹھیک ہے مطلب کہ let's suppose اگر یہ function کی value ہے f of x ہے یا f of 1 ہے تو یہ کم ہو کے یہ کیا ہو جائے گی f of 1 minus something ٹھیک ہے اس کو میں epsilon کہہ دیتا ہوں epsilon کے کوئی ایک چھوٹی سی value ہے ٹھیک ہے تو 1 minus epsilon ہوگی اور اس میں میں یہ 1 plus epsilon ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ زیادہ ہے آگے چلا گیا ہے تو f of 1 plus epsilon یہ 1 1 minus epsilon ہے اور یہ 1 plus epsilon ہے ٹھیک ہے x کی x ایکسس پہ اچھا اب یہاں دیکھیں 1 اور f of 1 plus epsilon پہ slopes ہم دیکھتے ہیں slopes کی بات کریں تو یہاں پر slope ہے increase کر رہی ہے صحیح ہے f of 1 minus epsilon پہ slope جو ہے increase کر رہی ہے اور f of 1 plus epsilon کی بات کریں تو slope decrease کر رہی ہے نیچے کی طرف جا رہی ہے ٹھیک ہے تو مطلب کہ اس سے پہلے جو ہم نے point لیا اس پہ slope decrease کر رہی ہے increase کر رہی ہے اور اس کے بعد decrease کر رہی ہے تو ہمیں graph میں نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر کیا ہے relative maxima ہے تو relative maxima کے لئے ہم یہ condition لکھ سکتے ہیں کہ اگر اگر کیا ہو اس سے پہلے کی value پہ slope slope میں derivative سے show کرتے ہیں ٹھیک ہے یا f prime کہتے ہیں کہ f of minus epsilon سے یہ جو slope ہے یہ کیا کر رہی ہو increase کر رہی ہو اور f prime of x plus epsilon یہ decrease کر رہی ہو یہ دونوں چیزیں ہم پہلے چیک کریں تو پھر کیا ہوگا relative maxima ہوگا اس point پہ ٹھیک ہے x جو ہے وہ کوئی specific لیں گے ٹھیک ہے یہاں پر جس طرح سے one ہم نے نیچے لیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو وہ relative maxima ہوگا یہاں پر relative minima ہے تو relative minima میں کیا ہوگا یہاں پر اس سے پہلے ایک point لے یہاں پر ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک point لے لیتے ہیں تو پہلے آئے وہ بھی میں لے لیتا ہوں x minus epsilon اور یہاں پر x plus epsilon لے لیتے ہیں ٹھیک ہے f of x plus epsilon ٹھیک ہے f prime of تو یہاں پر دیکھیں تو slope کیا ہے decrease کر رہی ہے اور یہاں پر slope increase کر رہی ہے مطلب کہ اس کے opposite ہے تو پھر کیا ہے relative minima ہوگا تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ اگر slope جو ہے slope میں derivative اس لئے لکھ رہا ہوں slope کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے x minus epsilon decrease کر رہا ہو اور f prime of x plus epsilon مطلب کہ بات کی ویلیو پہ جو slope ہے وہ increase کر رہی ہو تو relative minima enin ہوگا relative minima ہم نے کس طرح سے decide کیا کیونکہ ہمارے پاس graph میں sou ہو رہے ہیں کہ relative minima ہیں اس کے حساب سے ہم نے دیکھا کہ سلوپ کی کنڈیشنز کیا بنتی ہیں اس سے پہلے کی ویلیو پہ اور بعد کی ویلیو پہ ٹھیک ہے تو یہ دونوں رولز ہم نے بنا لیے ریلیٹیو منیما اور ریلیٹیو میکسما فائنڈ کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو اب ہم اس پہ ٹرائے کرتے ہیں جو ہم نے ایکزیمپل لی ہوئی ہے ٹھیک ہے 1 x is equal to 1 اور x is equal to 3 پہ ریلیٹیو ایکسٹریماز لائے کر رہے ہیں لیکن ریلیٹیو منیما کہاں پہ ہے اور ریلیٹیو میکسما کہاں پہ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہاں پر لائے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اس لیکچر کو انٹ کرتے ہیں نیکس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ وہ ریلیٹیو منیما اور ریلیٹیو میکسما کہاں پر لائے کرتے ہیں موسیقی